سپریٹ انفو کے موزز دوستو میں ہوں زبیر بلوچ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو پیسہ آنی جانی چیز ہے ہم نے کئی بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا ہے اور اسی طرح فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دیکھتے ہی دیکھتے امیر سے بگاری بن گئے اور اسی طرح ایک ایسے شخص کی کہانی بھی سنائیں گے جو دیکھتے ہی دیکھتے اربوں کا مالک بن بیٹھا مگر ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل حسب روایت ہم اپنے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین اسی کی دہائی میں ایک شخص اسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں رہتا تھا گولڈ مائن کے کام کرتا تھا اور اس کی عام دن تین کروڑ آسٹریلین ڈالر تھی یقیناً تین سو کروڑ کا مالک تھا یہ اپنے سارے پیسے سٹاک ایکسچینج میں نویس کرتا تھا انیس اکتوبر سن انیس سو ستاسی کو آسٹریلیا کا بدترین سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا جس میں بہت سے لوگ جنہوں نے سٹاک ایکسچینج میں پیسہ نویس کیا تھا وہ سڑکوں پر آگئے ڈیویڈ گلیشن کو بھی نقصان ہوا اور اگلے کچھ سال اس کے لیے سکتے اس کو بہت سے نقصان ہونے کے باوجود اس کی زندگی بکھرنے لگی انیس سو اکانوے سن میں اس کی فیملی بھی ٹوٹ گئی اور اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی انیس سو ترانوے تک بڑے بڑے میلوں میں رہنے والا ڈیویڈ اب ایک بینک راپٹ ہو چکا تھا اس کے پاس نہ فیملی بچی تھی نہ پیسہ اس نے لوگوں سے دور اکیلا رہنے کا فیصلہ کر لیا تب ہی اس کے ذہن میں سنسان جزیرے کا نام جس کا نام نیٹویشن آئیلینڈ تھا ڈیویڈ کبھی یہاں ایک ہوتل یا ریزولٹ بنانا چاہتا تھا لیکن اب یہ ممکن نہ تھا گولڈ وائن کا ٹاٹکو اب ایک خستہال میں تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ یہاں کیسے سروائیو کرے یہاں نہ تو بجلی تھی نہ ہی پانی اور خطر جانور کا گھر تھا جن میں ساپ اور بگر باش تھے اس نے چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنایا اور اس نے اپنے جنگلی جانور اور بلیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اس آدمی نے اس جزیرے پر بیس سال گزار دیئے اور یہ اب بھی وہیں رہ رہا ہے یہ پوری دنیا سے لا تعلق ہے اور سال میں ایک بار شہر جاتا ہے اس کی عمر چوہتر سال ہے اگر کھانے کی بات کی جائے یہ مچھلیاں اور کےکڑے پکڑ کر کھاتا ہے اور اس نے یہاں سبزیاں بھی اگاہ رکھی ہیں اس کا کہنا ہے وہ اپنی ساری زندگی یہاں گزار دے گا اور منہ بھی یہی چاہتا ہے سب سے قریب شہر بھی اس سے ایک ہزار کلومیٹر دوری پر ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس کو مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کا کہنا ہے وہ پچھلے بیس سالوں سے ایک صحت منز زندگی گزار رہا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارے پلین ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ناظرین اس کے برعکس اگر ہم دوسرے شخص کی بات کریں جس کا نام مہد التراد ہے یہ فرانس کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے جس کی کمپنی کا ٹیلو اور دو ارم امریکن ڈالر ہے جس کے پاس ستارہ سو لوگ کام کرتے ہیں لیکن یہ آدمی یہاں تک کیسے پہنچا یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے مہد التراد فرانس میں نہیں بلکہ شام میں پیدا ہوا اس کا باپ ایک چروہا تھا اور بکریوں کو چرا کر گھر کا غزر بسر کرتا تھا یہ لوگ سہرہ میں رہتے تھے مہد جب تیرہ سال کا تھا اس کی ماں چل بسی اور اس کا باپ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا لہٰذا وہ اپنی نانی کے پاس شام کے شہر راکہ میں چلا گیا انتہائی غربت میں زندگی گزارنے والا مہد کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس کی نانی اس کا پڑھنا افور نہیں کر سکتی تھی مگر مہد نے بہت محنت کی اور اس کا داخلہ فرانس کے یونیورسٹی میں ایک سکولر شیپ پہ ہو گیا اور یہ فرانس کے شہر مون بلور میں رہنے لگا اس کو فرنچ زبان نہیں آتی تھی لیکن اس نے جذبے کی کوئی کمی نہیں تھی اس نے فرنچ اور انگلیش لینگویج میں ماسٹر کیا اور کمپیوٹر میں پی ای ڈی بھی کر لی اس کو ابو زیبی میں نوکری بھی مل گئی جس میں گاڑی گھر اور اچھی سیلری بھی دینے لگے لیکن یہ چار سال نوکری کرنے کے بعد فرانس واپس آ گیا یہاں پر آ کر اس نے بینک کرپ فیکٹری بھی خرید لی یہ سروس کانسٹرکشن کی کمپنی تھی اور اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس نے اپنی مینس سے اس کو آل دراد گروپ میں چینج کر لی اور اب یہ اس کا مالک ہے اور اس کے لیے سترہ سو لوگ کام کرتے ہیں شام کے سہرہ میں پیدا ہونے والا بہت آج فرانس کے امیر تین لوگوں اور طاقتور لوگوں میں شامل ہوتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے شکریہ